جو جس حیثیت میں ہے جو جس پوزیشن میں ہے اس کو اس پوزیشن کے لحاظ سے رسخ دے رہا ہے چلو دیکھئے درخت اب درخت ہل تو نہیں سکتے ایک جگہ پر جمعے میں ہیں تو کیا فاقع کر رہے ہیں ان کا رسخ اللہ ان کے پیروں میں لاتے رکھ رہا ہے ان کی جنے رسخوں لے کے اوپر تک پہنچا رہی ہیں جانور کو تھوڑا چلنا پھرنا پڑتا ہے انسان اب دیکھئے چلی میں سب درمیان سے کانے بھی پاکستان سے بھی لوگ آئے ہوں گے یہاں آئے ہیں نا اچھا بھائی پاکستانی ہمارے بھائی بتائیں آلم چلنا کا نام ضرور سنا ہوگا آپ نے سنا تھا دیکھا تھا ٹی وی پہ دیکھا تھا ٹی وی تو ہم میں بھی دیکھا تھا پھر ہندو سانی پاکستانی میں کیا فرق ہوا پھر فرقی ہوں ہم نے تو امریکہ میں دیکھا تھا اس کو امریکنز تو آپ جانتے ہیں خود بہت ٹال ہوتے ہیں تار کے ذرف جب جیف کنیڈی پر وہ آیا ہے تو امریکنز اس کو جو کبھی خدا کو یاد نہیں کرتے ہیں جب آلم چلنا ان کے سامنے ائرپورٹ پہ ہوتا تھا تو کم سے کم آلم چلنا نہیں تھی تبلیو تو کردی کہ جو کبھی اللہ کا نام نہیں لیتے وہ اس کو دیکھ کے اللہ ان کو یاد آگیا اوہ مائی گاڈ اچھا آلم چلنا تقیباً آٹھ فٹ اس کا غیر ٹائم لیکن یہ مجھے بتائیے کہ یہ آلم چلنا جب اپنی مدر کے بھوم میں تھا تو کتنا بڑھا تھا اتنا چھوٹا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ ماں بھی اگر نیکڈ آئی سے دیکھنا چاہتی تو دیکھ نہیں سکتی اور پھر دکھائی نہ دیتا دکھائی نہ دیتا جو وسیلہ خلقت تھا اس کو دکھائی نہ دیتا مگر جو حقیقی پیدا کرنے والا تھا وہ اس ووم میں بھی اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کو رسک دے رہا تھا اس نے اگر رسک نہ دے رہا ہوتا تو گروت کیسے ہوتی خاموشی سے نہ کوئی اعلان ہے نہ کوئی اشتہار ہے نہ ٹی وی میں اعلان ہے کچھ نہیں خاموشی سے وہ رسک دے رہا ہے ہر آدمی کو جب تک وہ ماں کے رحم میں رہتا ہے میرا اپنا بہت بڑا الحمدللہ ارے آپ کا اسپتال ہے اس لئے میں بیلجی سے کافی باپ رفید رکھتا ہوں بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو جھلی میں لپتاب ہوتا ہے مو اس کا سیلڈ ہوتا ہے ناک اس کی سیلڈ ہوتی ہے بھئی آدمی غزہ لیتا ہے یا مو سے لیتا ہے یا ناک سے لیتا ہے بیماروں کو ناک سے ٹیوب ڈال کے دی جاتی ہے تو غزہ کے دورہ سے دونوں بند یہی تو اس کا کرنا ماں ہے کہ وہ حقیقی راجعہ کہ وہ کہے گا ہم نے اگر مسئلہ سے اس کے ناک اور مو کو بند کر دیا ہے ناک اور مو کو بند کر دیا ہے مگر رسک کا دروازہ ہم نہیں بند ہونے دیں گے ایک اسپیشل دروازہ کھولا گیا ہے یہاں کے اوپر اور یہاں سے اس کے لیتا جو غزہ تھی وہ اس کو پہنچائی جاتی رہی یہ بھی آپ کو بتا دوں بچہ اگر ماں کے پیٹ میں سانس لے لے دوسری سانس نہیں لے پائے گا مر جائے گا اور ماں کے پیٹ کے باہر آتے ہی اگر سانس نہ لے لے تو وہ بھی مر جائے گا سانس لے تب بھی موت اور سانس نہ لے تب بھی موت آ میں آج مہبو بھائی کا مہمان تھا جب میں نے گھر پہنچا تو ان کی بیگم جلدی سے ناشتہ آشتہ تیار کرنے لگیا اور ناشتہ آشتہ تھا بہت میں نے کر لیا میرا کہنے پہنچا تھا مہمان جب آتا ہے تو ٹیبل سجائی جاتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ ہم کرتے ہیں مگر ایک ننہ سا مہمان جو یہاں تھا پیٹ کے اندر جب وہ ماں کی گود میں آنے لگا تو اللہ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ یہ آ جائے ماں کی گود میں تو میں ماں کی چھاتی میں دودھ لاؤں یہ ہم کرتے ہیں اس نے پہلے سے ماں کی چھاتی میں دودھ فراہم کر دیا کہ میرے زیر انتظام جو بچہ آنے والا ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اس کا رسک موجود نہ ہو اس کا رسک اب میں لینڈ بدل گئے بھائی اس کا رسک پہلے سے ماں کی چھاتی میں موجود ہے میں آپ بتا رہا ہوں اللہ کی نعمتیں میں آپ کے سامنے یہ اس کے لیے بہت لمبا ٹاپک ہے اگر کوئی پلینر نہیں ہے تو یہ کیوں ہوا کہ وہ بچہ جو ماں کی گود میں آیا ہے اس کو کچھ نہیں آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا اس کو اس کی آنکھیں بھی نہیں ٹھہرتی ہیں کان بھی پوریتہ کام نہیں کرتے کچھ اسے نہیں آتا لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے پیا جائے یہ اس نے بتا کے پھیجا کیونکہ اگر یہ بھی نہ معلوم ہوتا تو وہ بھوکو مر جاتا اللہ کے جرے انتظام کوئی انسان بھوکا نہیں رہ سکتا ہے کچھ بھی نہیں آتا ہے